بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کی تھی میں نے بیروکریٹک پاریٹکس مارڈل کی پر ریش ٹیلیکٹر مارڈل کی بھی بات کی تھی ریالیزم پہ بات کی پر ریالیزم کو دیفرنسیٹ کیا اگلیس لیتریچر میں فیلاسفی میں ایڈوکیشن میں ایڈوسرے سبجکٹس میں آج بات کرتے ہیں دیفرنس بیٹوین ریالیزم اور لیوریلزم ریالیزم اور لیوریلزم ہیں دیفرنٹ فیلڈز دونوں دیفرنٹ فیلڈز ہیں ایک میں ہم بات کرتے ہیں ریلیٹو گینس اور کاسٹ اور بینیفٹ کی دوسرے میں ہم بات کرتے ہیں ٹریڈ اور ایکانیمی کی بات کرتے ہیں ہم ریالیزم میں بیلنس آب پاور یا سیکیورٹی ڈائیلیما یا اس کے مختلف پیرامیٹرز کی بات کرتے ہیں لیوریلزم میں ہم فورس اپ کمپیٹیشن فورس اپ سپلائی کی بات کرتے ہیں مارکٹ ایکانیمی کی بات کرتے ہیں تو افیو پوائنٹس تو ڈیفرنسیئٹ بیٹوین دو ٹو ٹرمز ریالیزم ہمارے پاس ہے کہ سٹیٹس آر دی اونلی ریشنل ایکٹرز پیٹی انٹرنیشنل لیول ہمارے پاس سٹیٹس جو ہے وہ ریشنل ایکٹرز ہے ریشنل ایکٹرز کے بیریف کرتے ہیں کیسٹ اینڈ بینیفٹ پہ بیلیب کرتے ہیں سمتنگ دی اپیلز تو ڈیور مائنڈز وہاں پہ سٹیٹس جو ہے وہ از ایرشنل ایکٹر ہوتے ہیں وہاں پہ انڈیویجویل کا ایک رول ہوتا ہے انڈیسیجن میکنگ پاور اگر ہم فارن پالیسی انالیسس پہ آتے ہیں تو تری ڈیفرن پارامیٹرز جو ہے دیسیجن میکنگ میں سٹیٹ لیول انالیسس ہے انڈیویجویل لیول انالیسس ہے سسٹم لیول انالیسس ہے جبکہ اس کے برعکس جو لیبرالیزم ہے تو لیبرالیزم دوزنٹ ڈیویو دیٹ سٹیٹس آر دیولی ریشنل ایکٹرز بیلیف کرتا ہے کہ بیسائیڈز ادر ایکٹرز دیر آر دی انڈیویجویلز دیر آر دی انٹرنیشنل ارگنیزیشن دیر آر دو انگیوز دی ایمین سیز آر دی ان ازیویجویل انگیوز جانی سے پیلی آر نویر دی پیر الییس کردہ ہیں اگر آری اور cath describe آپ جانید ہیر گوی من میرین میک سریہ ملیٹری پاور جو ہی ہے is the only criteria that give you much benefit over your rivals, your competitors. Our military strength کے ذریعے security and peace can be achieved and maintained in the world. So military power, military strength, military capability, they determine your peace and security in the world. Liberalist کے مطابق peace and security, they cannot be maintained only through military strength. They can be maintained through different parameters such as cooperation, mutual gaining, applying moral and ethical support are gaining. کہ ہم economy کے ذریعے, ہم trade and commerce کے ذریعے, ہم mutual cooperation کے ذریعے, ہم peaceful alliances کے ذریعے, ہم زیادہ سے زیادہ economic forces کو involve کرنے کے ذریعے ہم peace اور security کو maintain کر سکتے ہیں. again کہ a realist جو ہے they view the international system as anarchic in nature بات کی تھی کہ anarchic جو ہے وہ lawlessness لیکن international system میں lawlessness نہیں ہے absence of determinate authority to impose standards of behavior کہ جس طرح ہمارے ملک میں ہوتا ہے constitutional لا ہوتا ہے سول یا criminal لا ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم لا کو interpret کرتے ہیں executive branch enforce کرتا ہے اور in case of any misconception judiciary is there to interpret the law جبکہ liberalists جو ہوتے ہیں they believe that international system is community based community based trust ہے وہ belief کرتا ہے کہ forces of supply forces of demand economy forces of competition market mechanism commerce state etc. they determine your relations they determine your foreign policy they determine your forces of competition and supply in the market realists believe in the armament armament پہ belief کرتے ہیں کہ weapons ہیں ct btr npt etc تو انہی کے ذریعے peace کو بہتر طریقے سے maintain کیا جا سکتا ہے so liberalism اور realism جو ہے two different fields ہیں international relations میں دونوں ایک دوسرے کے پولز اپارٹ ہے اور دونوں کا مقصد جو ہے international relations میں standard کو maintain رکھنا ہے اور اسی کے مطابق آپ نے you have to maximize your interest in the world politics so that's all for a moment thanks for watching